ناظرین جی ایس ٹی وی نیوز میں قیسر رضا حسینی کا سلام بیس اگست کو سوہانہ کمپاؤنڈ ممرہ میں انجمن سفیر حسین کی جانب سے ترہی شبیداری کا انعقاد کیا گیا جس میں ممبئی اور مضافات کی انجمنوں کی پیزیرائی کی گئی انجمن موجز علی ممرہ کے صاحب بیاز و نوہ خان جناب آیاز حسن نے انجمن کے شاعر جناب خوشتر حلوری کا بہترین سلام پڑھا جس کا مصرہ طرح اس طرح تھا سرے میدان کسی پیاسے کا حملہ ہو تو ایسا ہو ہمارے انکر ظلفقہ رسین نے انٹرویو کیا ہے جو آپ کے سامنے پیش ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ظلفقہ رسین پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آج ہم لوگ ممرہ میں آئے ہوئے ہیں یہاں پہ انجمن سفیر حسین کی جانب سے سبیداری کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس وقت جو ہے انجمن موجز علی جو ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کلام جو ہے انہوں نے پیش کیا بہت اچھا کلام انہوں نے لکھا اور ان کو اچھے کلام کا جو ہے انام بھی دیا گیا آئیے جانتے ہیں آیاز بھائی سے کہ وہ کلام کس کا تھا اسلام علیکم سب سے پہلے میں صداقت اور بھیونڈی ازاداری کا تہہ دل سے شکر بزار ہوں کہ انہوں نے انجمن موجز علی کی باتوں کو رکھنے کی کوشش کی آج جو ہے انجمن سفیر حسین کی جانب سے یہ شبیداری منقید کی گئی تھی جس میں انجمن موجز علی نے سلام پڑھا ہے سلام ہمارے خوشتر حلوری صاحب کا کلام تھا لکھا ہوا اور طرز اور پڑھا ہم نے اور انجمن موجز علی کے تمام ممبران نے بہت بہترین ڈھنگ سے ازا منقید کی وہاں ماتم ہوا بہترین ڈھنگ سے ماتم ہوا اور لوگوں نے بہت سراہا اور آپ لوگوں نے تو کلام سنا ہی ہے مولا قبول کریں سرے میدہ کسی پیاسے کا حملہ ہو تو ایسا ماشاءاللہ جزاکاللہ بہت ہی اچھا کلام تھا آئیے ہم ان مصروں کے خالق سے یعنی جنب خوشتر حلوری صاحب سے بات کریں گے اور چاہیں گے کہ دو کلام جو ہے وہ پڑھیں جمن سفیر حسین کی طرحی شبیداری کا یہ پانچوں دور تھا اور اس دور میں عمرہ کی قدیمی انجمن انجمن موجز علی جو پینتالیس سالوں سے ازا حسین کی خدمت انجام دے رہے ہیں جس کے صاحب بیعظ ہیں ہمارے جانے مانے مشہور نوہ خان جناب آیاز حسین صاحب انہوں نے خاکسار کا کلام پیش کیا کلام کا ایک مطلع اور دو شعر حاضر کر رہے ہیں کسی ہر کے مقدر کا صویرہ ہو تو ایسا ہو کسی ہر کے مقدر کا صویرہ ہو تو ایسا ہو شبِ آشور کی محلت کا جلوہ ہو تو ایسا ہو پہنچ کر کرولہ کی سرزمی پر دل پکار اٹھا پہنچ کر کرولہ کی سرزمی پر دل پکار اٹھا خدا راضی ہو جس سے اس کا روزہ ہو تو ایسا ہو انوکی شان سے ہر ملک ہر بستی میں لہرائے زمانے میں اگر پرچم کسی کا ہو تو ایسا ہو خدا خود ارجعی کہہ کر بلالے اپنے بندے کو خدا خود ارجعی کہہ کر بلالے اپنے بندے کو جہاں میں کوئی نفس مطمئنہ ہو تو ایسا ہو اکسار کا کلام جناب آیاز حسن صاحب نے پیش کیا ماشاءاللہ بہت کمیاب اور مقبول رہا اور میں صداقت کا دیونڈیز آزاری لائف کا شکریہ دکھتا ہوں جنہوں نے ہم اکسار کو آزاز بھائی کو ہم کو اس پروگرام کے لیے مدعو کیا شکریہ ماشاءاللہ ززاک اللہ صداقت اخبار صرف اخبار ہی نہیں آپ کا دوست بھی ہے اسے پڑھئے اور دوستوں کو بھی پڑھوائیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے